موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم الغیب خدا تعالیٰ کی ذات ہے درود اسلام و محمد والے محمد کی ذات پہ اشاز انجانی آپ کی خدمت میں ایکیو ٹی وی ویب ٹی وی کی ذات سے آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں آج ایک بہت ہی میٹھا اور لطیف اور چھوڑا سا پروگرم لیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ملک میں شاریوں کی بہار چل رہی ہے اور شاید کسی نے اسی موقع پہ یہ شیئر کہا تھا کہ کتنے حسین لوگ تھے جو مل گئے ایک بار آنکھوں میں جذب ہو گئے دل میں اتر گئے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آج کل جو شانیوں کا سیزن چلنا ہے کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اور کوئی والد والدہ اپنی بیٹی کی شادی خانہ آبادی یا کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی خانہ آبادی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ شادی خدا نخواستہ طلاق میں منتحہ ہو شادی طلاق اور جب طلاق ہوتی ہے تو دونوں زوجین کے درمیانے لڑکی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ لڑکی بھی ایک رشتہ تلاش کر رہی ہے اور لڑکا بھی ایک رشتہ تلاش کر رہا ہے آئیے آج ہم اس لطیف سے اور ناپسندیدہ قسم کے اس واقعہ پہ ستاروں کی روشنی میں علم نجوم کی روشنی میں سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں جان کوئی زارشات پیش کرتے ہیں مجھے عبید ہے کہ جو بہن بھائی اور وہ بچے بچی ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور شادی کرنے جا رہے ہیں اور وہ والدان جو اپنی بچیوں کی شادی کر چکے ہیں اور کسی وجہ سے ان کی بیٹی ہیں خوش نہیں ہیں یا وہ لڑکے جو اپنی اہلیہ سے خوش نہیں ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ستاروں کا علم علم نجوم ایک ایسا علم ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایو ٹی وی کی جو مین پیج ہے اس پر لکھا ہویا اسٹرالوجی فارحال علم نجوم سب کے لئے بہت ہی آسان اور سادہ بعد میں آپ کی خدمتیں حدیع کرتا ہوں کہ قدرت نے جو قائنات بنائی ہے چار اناثر کے تعداد بنائی ہے آتش بعد آپ خواہ خدا پاک کی حکمت دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں انہی چار اناثر کی تردیب سے پیدا ہوتے ہیں ہمارے آسمان میں جو بارہ منطقہ دلبروج ہیں ان میں چار ستارے آتشی چار بادی چار آبی چار خاکی ہیں علم نجوم سے دلچسپی رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ بارہ منطقہ دلبروج میں کون سے چار آتشی ہیں چون سے بادی ہیں چون سے خاکی اور کون سے آبی ہیں دلچسپی رکھنے والے بھی اس کو جانتے ہیں اور کچھ اچھا اسٹرولجرز اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اب اگر بہن بھائی یا والدن شادی سے پہلے اس لطیف نقطے پہ توجہ کر لیں کہ جیسے آگ اور پانی کی آپس میں دشمنی ہے چاہے ایسے جوڑے میاں بیوی رشتہ آزواج میں بن جائیں یا پھر آپ نے اقصر دیکھا کہ گھر کے افراد مین بھائی والد اور بیٹا یا بیٹی والد یا دو ماں بیٹیوں میں آپس میں خامکہ کی جو بعض وقت اداسی یا شکر رنی ہوتی ہے اس کی وجہ بھی اسی اناثر کا نتیجہ ہوتا ہے انسان کو چونکہ اللہ تعالی نے اشرف المخلوق بنایا ہے تو وہ کچھ کام کرنے سے پہلے یقیناً غور و فکر فہم مشورہ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اللہ کی ذات اور خدا پاک نے قائنات کی جو سب سے محبوب ہستی سرکار دو عالم حضرت محمد مصبت صلی اللہ علم کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس قدر آدھا ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول جب کوئی اہم کام کیا کرتے تھے چاہے وہ جنگ بدر ہو چاہے جنگ خیبر ہو چاہے جنگ خندقی کیوں نہ ہو اپنے اصابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں مشاورت کرنا بھی سنتِ رسول ہے تو شادی سے پہلے اگر والدین یا شادی کرنے والے جوڑے آپس میں یہ موافق تیہ کرنے کے ہمارا آسمانی انصر کیا ہے اور جس سے ہم شادی کرنے جانے ہیں اس کا انصر کیا ہے تو پڑی آسانی سے ہم تیہ کر سکتے ہیں کہ اس جوڑے کی شادی کامیاب ہوگی کی نہیں ہوگی وہ ایک وہ زمانہ ہوتا تھا کہ جب والدین اپنی بیٹی کو بدا کرتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ ہم بدا کر دی ہے اور اب تمہارا وہاں سے ڈولی یہاں سے گئی ہے اور وہاں سے جنازہ اٹھنا چاہیے لیکن آج کل کا زمانہ بدل چکا ہے آج کل عدالتوں میں ہیں اور یونین کانسلوں میں ہیں میرے گھر کے سامنے لاہور میں یونین کانسل ہے گل پرک کی تو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ اس طرح اس طرح کے کیسز آیا ہوتے ہیں جو آپس میں زوجین کے درمیان لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو ایک تو ہم اس موافقت میں اس رشتے کی کو نبھانے کے لیے ایک تو ہم موافقت دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا ایک عام نقطہ ہے جسے اکثر لوگ نظرانداز کر دیتے ہیں کہ ہمارے رات دن کے چوبیس گھنٹے جو چلنے ہیں ان میں تین طرح کے برجوں کی جو نشست آسمان پہ چلنی ہوتی ہے دو دو گھنٹے کے بعد میں برجوں کی تفصیل ہدیہ کرتا ہوں برج حمل برج سلطان برج بیضان اور جدی یہ چار منقلے برج ہیں اس کے بعد ہمارے چار برج جو ہیں یہ برج ثابت برج ہیں ان میں برج سور ان میں برج اسد ان میں برج اقرب اور ان میں برج دلواتیں ہمارے جو جہسن برج ہیں یہ برج جوزہ برج سملہ اور برج کاؤس اور برج ہوت آخری جو بارہ بارہ منطقہ برج کا آخری برج ہے یہ برجوں کی ترتیب میں نے آپ کو ہدیہ کر دی ہے ثابت برج میں جو شادییں کی جاتی ہیں قائم رہتی ہیں بشرت سیتانوں کی پوزیشن اچھی ہو ذائچہ میں اور زوجین کے مہابین پہلے اور ساتھ بے گھر میں اچھی نظر قائم ہو زوجہ سن میں برج میں جو شادییں کی جاتی ہیں ان میں اتار چڑھا ہو رہتا ہے کبھی خوشی کبھی نراضگی یہ چلتی رہتی ہے اور اس پہ اکثر فیملیز پریشان ہوتی ہیں کہ یہ شادی چلے گی ختم ہو جائے گی لیکن یہ شادییں چلتی رہتی ہیں البتہ منقل برج ایک ایسا برج ہے کہ اس میں کی کی شادی دیر پانی ہوتی وہ شادی سال ایک مینے سے لے کے سال سال لیڑ سال کے اندر اس کے ختم ہونے کے مکارات ہوتے ہیں یہ چھوڑی چھوڑی باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیعہ کر دی ہیں مجھے امید ہے کہ جو بین بھئی شادی کرنے جا رہے ہیں شادی کر چکے ہیں وہ اس پہ جو کرنے جا رہے ہیں اس لطیف نقطے پہ عمل کریں گے اور کر سکتے ہیں اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اپنی شادی کے نوقات کو نظر سانی کروا کے کسی اچھے سٹورجر سے اس کی ریمڈیز کر کے اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں خوشیوں کا اضافہ کا باعث بد سکتے ہیں جب بھی شادی کریں تو کسی اچھے سٹورجر سے نیک وقتیں نہیں کہا کر تائین کرائیں تو یہ دو باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں چھوڑی شادیاں کی ہیں اگر والدین یا شادی کرنے والے جوڑے اس نقطے پہ غور و فکر کریں اور رانمائی لیں گائلت لیں تو علم نجوم ایک نہائی تھی سادہ پیارہ اور لطیف علم جو زندگی کے ہر شعبے اور خصوصاً شادی کے خوبصورت بندر میں بدنے کے لیے رانمائی کرتا ہے اپنے زوجین کے ماہ بین موافقت چیک کی جائے اور نیک وقتیں نہیں کہا کر تائین کیا جائے تو یہ دو باتیں آج آپ کی خدمت میں میں نے حدیعہ کی ہیں جو بین بھائی ان باتوں پر عمل کریں گے میں یقیناً سمجھ داؤں کہ ان کی شادی کامیاب ہوگی اور شادی کھانا آبادی کا پاعث ہوگی شادی اخلی نہیں کی جاتی کہ خدا نخاصتہ الیرگی کی جائے اور خدا نخاصتہ طلاق ہو جائے خلا ہو جائے اور ایسے جوڑے جن کی اولاد ہوتی ہے ان کے بچے یا بچیاں بیٹا بیٹی ماں باپ کے ماں بین الیرگی ہوتی ہے کسی بھی سبب کی وجہ سے تو وہ بچے ایک نفسیات ان کی متاثر ہو جاتی ہے بچے تو نازک پھولوں کی طرح ہوتے ہیں میں ایسے والدین سے اپیل کروں گا کہ وہ جو اپنی شادی کی میں کسی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنی شادی میں الیرگی چاہ رہے ہیں کھلا چاہ رہے ہیں طلاق چاہ رہے ہیں وہ ایک دفعہ کسی اچھے دوست سے مشورہ کریں تو اس سلسلے کا کوئی روحانی حل نکالا جا سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں ایسے بہنوائیوں کی شادی دیکھی ہے جن کی آپس میں موافقت نہیں تھی ان کی موافقت پیدا کرنے کے لیے دعائیں صدقات عرض کیے گئے ہیں اور کئی ایسے بہنوائی جن کی شادی اچھے وقت میں نہیں ہوئی ان کی بھی ایسی ریمیڈیز کی گئی ہیں کہ ان کی شادی کامیاب ہو ان کی شادی خانہ آبادی میں پروردگار نے کامیابی اور بہتری عطا کی تو یہ وہ دو نکتے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں حدیہ کیے جو بہن بھئی اس وجہ سے پریشان چلے آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ چاہیں دوبارہ شادی خانہ آبادی کے لیے تو ضرور کسی اچھے دوست سلوڑ جر سے مشورہ کریں ایک اور بعد میں حدیع کر دوں کہ اکثر ہوتا یوں ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے تو ایک کسی بھی وجہ سے اگر کوئی والدین نے بیٹی کی اور بیٹے کی اگر تربیت اچھی نہیں کی ہوتی تو دونوں ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رہے کہ اللہ تعالی نے کائنات جب بنائی تو ایک آدم بنایا اور آدم اتاستہ تو ہوا بنائی آدم اور ہوا کی جو جوڑی ہے یہ نیچر ہے قدرت ہے وہ بیٹیاں جو اشاری کے بعد ہوا ہو کے آدم بننے کی کوشش کرتی ہیں تو نیچر میں گربڑے شروع ہوجاتی ہے لڑائی جگڑے شروع ہوجاتے ہیں ہوا اگر آدم بننے کی کوشش کرے تو یہ نیچر کے خلاف ہے اور آدم تو ہے ہی آدم اور کوئی آدم ہوا بننے کی کوشش نہیں کرتا یہ قدرتیں قدیب ایک فلسفہ رکھا ہے اس چھوڑے چھوڑے نقطوں پر غور کرنے سے آپ اپنی زنگی کو ماشاءاللہ بہتر بنا سکتے ہیں قرآن پاک کی 6666 آیات اور محبت کی بے شمار ایسی آیات ہیں جن سے آپ فیض جاب ہو کے اپنی ناخوشکوار ازواجی زندگی کو خوشکواری میں مدل سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ چھوڑی چھوڑی لطیف سے نقطے پسند آئے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب جب بھی میں پنڈی ہاتھ ہوں مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ان چھوٹے لطیف نقطوں میں عمل کرنے سے یقیناً انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں خوشیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے خاندن میں خوشیاں پیدا کر سکتے ہیں اور جب گھر میں اور خاندن میں خوشیاں ہوں گی تو پاکستان بھی یقیناً خوشحال ہوگا میری دیروں دعائیں ہیں کہ پاکستان میں رہنے والوں کی خیر ہو شاد اور بات رہیں خوش رہیں اور جو بین بھئی بھروں نے ملک رہتے ہیں باری طرح ان کی بھی بہت زیادہ خیر ہو ملک رہتے ہیں ملک رہتے ہیں